عمران خان کو ایڈوانٹیج ہونا ہی تھا میں نے بھی یہ کہا تھا پارسٹی ایڈوانٹیج ہوگا ابھی بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہوگا یا یہ جو آگے بات چلے گی عمران خان ایگزیسٹ کریں گی پی ٹی ای ایگزیسٹ کریں گی لیکن عمران خان ایز ای لیڈر نہیں ہوں گی دیکھیں نا آپ گھوماتے ہیں کوئیسٹن کو شیئر وانی اب پہلے تو یہ ہے کہ کس میاں صاحب کی بات ہو رہی ہے لیکن تقدیر کا ایک ہونا یا وہ ایڈوانٹیج ہونا ایک الگ بات ہے تو ای تنک کہ کہیں نا کئی ان کو ڈیفکلٹیز ہوں گی اور پولیٹکس کو جان کروں گی پولیٹکس کو تھرو کرنے میں آگے پرولمز آئیں گے سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں موظم خان صاحب موظم خان صاحب اسٹرولوجر ہیں اور زورٹک سائنس کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں اور پانچ سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں ان سے لاسٹ میری جو ویڈیو ہی تھی انہوں نے کہا تھا جی کہ جی یہ مہینہ جونس ہے نا جو ڈیشری کا مہینہ ہے فیصلوں کا مہینہ ہے فیصلے آئیں گے آج خان صاحب کو جونس ہے ایک کیس میں نا آہ زمانت مل گئی ہے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی زمانت مل گئی ہے مزید خان صاحب کا کیا فیوچر ہے وہ بھی پوچھیں گے اور دوسرا یہ پوچھیں گے کہ جی میاں صاحب جونس ہے نا جلسوں کی ڈیٹس بھی انناؤنس کرنے والے ہیں اور انہوں نے جونس ہے انٹرویو بھی سٹارٹ کر دی ہوئے ہیں اور دو دن کی جونس ہے بکل ریلیکسیشن بھی ملی ہے ہے ٹکاک ذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے آہ جو نمائندگان ہیں جو آہ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں انہی سے بات کرتے ہیں اب ان سے پوچھتے ہیں جی پاکستان کا فیوچر اور پاکستان کی سیاست کا فیوچر کیا ہے اسلام علیکم سر سر خان صاحب کو ریلیف خان صاحب کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا اور میاں صاحب نے جلسوں کا ڈیٹس بھی انناؤنس کر دی ہے دیکھیں میں نے آپ کو جو پچھلا انٹرویو دیا تھا میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ یہ جو دسمبر کا مہینہ ہوگا یہ کیونکہ سٹرن کی پوزیشن جوپیٹر کی پوزیشن ایسی تھی کہ اس میں ٹیمپریری بیسس پر عمران خان کو ایڈوانٹیج ہونا ہی تھا میں نے بھی یہ کہا تھا پارسٹی ایڈوانٹیج ہوگا اگر آپ یہ کہت سمجھتے ہیں کہ جو ان کو مکمل طور پر ریلیف مل جائے گا یہ بڑا ڈیفکلٹ ہوگا ایڈونٹ سننک کہ عمران خان کو مکمل ریلیف مل پائے گا ہاں یہاں کہ سائیفر میں ایڈوانٹیج ہوگا یہ اچھی بات سر آپ نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی ہوگی عمران خان نہیں ہوں گے یہ آپ نے کہا تھا نا اور دوسرا یہ کہ ابھی بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہوگا یہ جو آگے بات چلے گی عمران خان ایکزسٹ کریں گی پی ٹی آئی ایکزسٹ کریں گی لیکن عمران خان ایز ای لیڈر نہیں ہوں گے سر اسی کوئی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں مشکلات آ رہی ہیں پی ٹی آئی کے نمائندگان کو اپنے کاغذات جمع کروانے میں اجاز چودری صاحب کے آج کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے ان کا وکیل پہنچا نامعلوم افراد آئے یا پولیس والے آئے انہوں نے ان سے کاغذات کھینچ لیے اور کھینچ کے نا وہ پتہ نہیں کاغذات کہاں گئے ان کو پھر پولیس والے بھی لے گئے تھانے لے گئے تھانے جا کے ان کو چھوڑ دیا مگر وہ کاغذات ان کو واپس نہیں ملے یہ پی ٹی آئی بھی لگتا ہے کہ نہیں ہوگی نہیں نہیں پی ٹی آئی ہوگی اور میں یہاں پر آجوے بڑی انٹرسن آپ کو بات بتاؤں گا کہ یہ جو اجاز چودری صاحب ہیں یہ تب پی ٹی آئی میں نہیں تھے تو میرے پاس آئے تھے تو میں نے ان کو پی ٹی آئی میں کہا تھا کیا پی ٹی آئی جائن کریں یہ آپ سے مشورہ لے کے ہوئے تھے اور آج پی ٹی آئی میں ہیں مگر ان کے کاغذات جمع نہیں ہو رہے ہیں یہ وقت وقت کی بات ہے ایک وقت اچھا ہے ایک وقت برا ہے مگر میں نے پہلے کہا کہ پی ٹی آئی ایز جماعت ہوگی عمران خان نہیں ہوگی اچھا سر ایک کیس میں تو زمانت ہو گئی ہے باقی کیسز کو کیا دیکھتے ہیں اگر یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا ریلیف ملنا شروع ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر جہاں ساٹھ ایک سو ساٹھ یا ایک سو اسی مقدمات جو تھے اس میں سے تھوڑا تھوڑا ریلیف ملنا شروع ہو رہا ہے اس میں ان کو زمانتیں مل رہی ہیں ختم ہو رہی ہیں کیسز دیکھیں یہ زمانتیں ملنی اچھی بات ہے ریلیف ہونا اچھی بات ہے بات اصل میں یہ نہیں ہے بات ہے کہ کیا وہ ایکٹیو پولیٹیشن کام کر کے اپنا وہ کھویا ہوا ڈیزگنیشن جو وہ پالیں گے یا نہیں بات تو اصل میں یہ ہے نا ریلیف ہونا اچھی بات ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی جو اس کی زندگیوں سے زیادی نہیں ہونے چاہیے لیکن تقدیر کا ایک ہونا یا وہ ایڈوانٹش ہونا ایک الگ بات ہے تو ای تنک کہ کہیں نہ کہیں ان کو ڈیفکلٹیز ہوں گی اور پولیٹکس کو جان کرنا یہ پولیٹکس کو تھرو کرنے میں آگی پرولمز آنگی آجا سار میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں تو میاں صاحب شیروانی پہنتے کے نظر آ رہے ہیں دیکھیں نا آپ گھوماتے ہیں کوئسٹن کو شیروانی اب پہلے تو یہ ہے کہ کس میاں صاحب کی بات ہو رہی ہے بڑے میاں صاحب بڑے چینجز آنے کے کافی سارے چانسز ہوں گے تو ای تنک کہ ابھی اس بات کو کنفیوزن میں ہے اور ای تنک میں نے پہلے بھی یہ کہا بار بار کہا گو کہ آج جو چیپ جسٹس ہیں انہوں نے سرزنش کی ہے جناب شہباز شریف کی لیکن شہباز شریف بڑ بھی انہیں بیٹر پوزیشن ان کمنگ ڈیس اچھا صاحب وہ جلسے شروع کرنے والے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عوام کا رسپونس آئے گا کیونکہ سٹارز میں عوام بھی آتی ہے نا عوام کے رسپونس آئے گا ان کے جلسوں میں دیکھیں عوام کا میں آم سوری کہ کسی بھی جلسے میں کوئی رسپونس نہیں آنا وہ پی ٹی کے جلسے ہوں وہ نونڈی کے ہوں وہ پیپلز پارٹنگ ہوں کسی بھی جلسوں میں پیپلز کیونکہ جو اس وقت سینٹرن کی پوزیشن ہے سینٹرن نہیں پاکستان کے چارڈ میں جو سیٹرن ہے نا وہ فورت ہاؤس جو ہے میجر وہ ہوتا ہے بسیکلی عوام کا جب آپ کنڈلی پڑھتے ہیں جس ہم کہتے ہیں جنرم کنڈلی تو ایریس ٹارج جیمنائی کینسر فورت ہاؤس تو جوپیٹر کی پوزیشن اور سیٹرن کی پوزیشن بہت اچھی نہیں ہے تو آئی ڈانٹ سنگ کے لوگ بہت ساری کٹھے ہوں گے کسی کی جلسے میں میں نہیں ہوں گے پھر وہ بریانی کی میں والے نان اور وہ پھر کیسے لوگ کھائیں گے تو میرا خ کہا رہے کہ وہ کھانے تک یہاں تک ٹھیک ہے لیکن جب جلسے کی بات دیکھے نا میں نے بار بار یہ کہا کہ ایک ہی بندہ ایسا تھا جس نے وہ جو ہے لوگ ان کی نفس پکڑی تھی وہ صرف کارلی بھٹو روٹی کپڑا اور مکان اگر آپ دیکھیں آج بھی روٹی کپڑا اور مکان کے لیے ہی ہم ترس رہیں تو آئی تنک جہاں بھی یہ سارے نری ہوں گے وہاں پر لوگ اپنے مفادات کے لیے جائیں گے الیکشنز کے لیے یا پولیٹیکل جو ہے اویرنس اس کے لیے نہیں جائیں گے سر روٹی کپڑا مکان کی بات کر رہے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں زرداری سب بڑے خاموش ہیں کیا ان کو لگ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے ہیں دیکھیں وہ ہمیشہ سے بڑی ایک سیکرٹ اور اچھی گیمز کھیلتے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ڈاؤٹ ہو گا ان کو ان کے مائنڈ میں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا سوچیں گے میگونہ سکتا ہے کہ مہمشہ سے گہتا ایک سوچوں گا ان کو کشتا ہے ذو روٹی کر لے ہوگا کہ وہ خاموش میں ہو رہے ہیں جو روٹی کر رہے ہیں تو تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ الیکشن ہو جانا ہے یہ بہت بڑی بات ہے بلاول کو کس پوزیشن پر دیکھ رہے ہیں کسی بس جس میں جس پر پہلے تھے اسی طرح ہی ہیں اچھا صرف اس تحقام پارٹی جو انسا ہے نون لیگ سے مشابرت بھی ہو رہی ہے مل بھی رہے ہیں سیٹر ایڈجسمنٹ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کیا یہ نون لیگ سے ملیں گے یا خان کا انتظار کریں دیکھیں میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ میں نہ ہوں میں بتا سکتا ہوں فرنکلی کہ یہ نون لیگ سے ملیں گے مگر ایڈانٹ سنن کہ خان کا کوئی انتظار کر رہا ہے اپنے 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 کمیلے پہلے بھی کہا تھا جب کہتے ہیں ایک انگلیش میں سنٹینس ہے کہتے ہیں پاوریز مرسیلس گیم تو جب پاور کی گیم آتی ہے نا تو پھر اس میں خودغرضی آتی ہیں پھر اس میں کسی کی دوستیاں نہیں چلتی اور پاکستان میں تو بیسے بھی آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ کوئی اتنے دوستوں کو بھی ہوئے نہیں کوئی جن کے لیے بندہ جانے دے دے تو اس لیے ہارا آدمی اپنے اپنے باریک انتظار کر رہا ہے اچھا ساتھ پرویز الہی صاحب کا ذائچہ کیا تھا دیکھیں میں پرویز الہی صاحب سے ملا تھا بہت سال پہلے جب وہ پہلی دفعہ بھی چیپ منسٹر نہیں بنے تھے پھر اس کے بعد وہ بنے تھے بارال میری ملاقات ان سے کافی ساری پرانی ہیں دیکھیں ان کے زندگی میں اگر آپ یہ کہیں کہ وہ پولیٹیکس میں آنکر کوئی بہت ایک گریٹر کوئی اسٹیٹس گین کر لیں گی یہ تو نہیں ہوگا لیکن کہیں نہ کہیں ایڈوانٹیجز رہے گا ان کو اچھا ایک ویڈیو میں نا آپ نے کہا تھا کہ خان صاحب کے بچے جونسہ ہے نا خان صاحب کا کیس لڑیں گے اور ان کو واپس لے جانے کے لیے کوشش کریں گے اب کیا انٹرنیشنل طاقتیں بھی چاہ رہی ہیں کہ خان صاحب باہر آ جائیں اور پاکستان کی کی عادت سنبھالیں جی کہ دو چیزیں ہیں پہلی بات تو میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ان کے بچے کیس لڑیں گے میں نے یہ کہا کہ عمران خان کو کچھ ایسے لوگ جس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی کامپنینز ہائر کی جائیں اور پاکستان سے باہر لے کر جائے جائے اور وہ بھی سپیشلی یکے ایسی ایکٹیوٹیز آپ دیکھیں گے اور یہ ہوں گی اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ میں نے ایک جمائمہ خان کا بھی ایک حال اس کو بنایا تھا میں نے ان کا بنا کر بھی یہ پڑا تھا کہ کیا وہ اپنے پریویس سسپنٹ جو ہیں ان سے ان کے تعلقات بحال ہوں گے تو میں نے کہا تھا ہاں بحال ہوں گے اور ٹو تھون ٹونٹی فور یہ جو بلا سال ہوگا اس کے مٹ کے بعد یہ ساری چیزیں پاسیبل ہوں گی پاکستان کا ذائچہ کیا کہہ رہا ہے پاکستان کی پرینٹی کنڈیشن گریجلی بیتر ہو رہی ہے اللہ خیال کرے گا اور زیادہ بیتر ہو جائے گی وزارتی عظمہ پہ کس کو دیکھ رہے ہیں یہ تو بڑا تھوڑا سا سوال ہے کہ مگر پاکستان کے ذائچہ کے حساب سے کس کا ذائچہ ایسا ہے کہ جو وزیر عظم بن سکتا ہے دیکھ پاکستان کی حساب سے کسی کا ذائچہ ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ کسی کا ذائچہ کیسا ہوگا کون بن سکتا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو وہ پلینٹری کنڈیشن ہے اس کے اعتبار سے جس کسی کو بھی ملے گا گیون سٹیٹس ملے گا سٹیٹس نہیں ہوگا اس کی دو ریزنز ہیں اگر ہم جوپٹر کی پوزیشن دیکھیں اور سیٹن کی پوزیشن دیکھیں راہو کی پوزیشن دیکھیں تو یہ تینوں ہی اس پوزیشن میں نہیں ہیں جسے بہت کوئی کلاسی یا ایک بہت کوئی ایکٹیو رول اس میں پالٹکس میں پارٹ پلئے کرتا دیکھیں تو اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کیونکہ وہ بہت فیوریبل نہیں ہیں تو اس لیے ایک گیون سٹیٹس ہوگا بہت کسی کوئی ہو سکتا ہے بہت شکریہ سر خان صاحب کا ریلیف جن سے کیسز آہستہ آہستہ ختم ہوں گے ریلیف ابھی مکمل نہیں ملے گا کیسز ختم ہوں گے میاں صاحب کا یہی کہنا ہے کہ جی دیکھیں اب شیروانی پہنتے ہیں نہیں پہنتے کیا ہوتا ہے اور سٹیٹس ان کا وہی ہے اور زرداری صاحب ابھی خاموش ہیں آگے دیکھیں کیا کرتے ہیں بہت شکریہ سر سلام پاکستان